جیون کوش میں آپ کا سواکت ہے کیونکہ صحیح خان پان ہی انہیں لمبے سمیہ تک اپنے کام میں ٹکا کر رکھ سکتا ہے وہیں اگر ہم بات کریں ٹوینکل خنہ کی تو وہ بھی بولی ووڈ کی خوبصورت ایکٹریس میں شمار ہیں وہ سب سے اچھی ایکٹریس نہیں بٹ بہترین انٹیریر ڈیزائنر اور رائٹر ضرور ہیں وہیں آج بھی ٹوینکل خنہ بلکل انرجیٹک اور ینگ دکھتی ہیں جس کا شرے وہ یوگ اور سوسطھ ڈائٹ کو دیتی ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں ٹوینکل خنہ خود کو کیسے رکھتی ہے فٹ اینڈ فائن سب سے پہلے ڈائٹ پلین ٹوینکل خنہ خود ہی نہیں بلکہ پورے پریوار کو کلر کورڈڈ ڈائٹ دیتی ہیں ٹوینکل نے بتایا کہ وہ ایکشل سیٹ پر بریکفیسٹ لنچ بوکس سنیکس اور ڈینر فروٹس سب کچھ لکھ کر رکھتی ہے سارا کا سارا حساب کتاب وہ اپنے ڈیوائس میں رکھتی ہیں جیسے کہ وہ بریکفیسٹ میں وائٹ, انڈا, بریٹ, اوٹس اور ملک شامل کرتی ہیں ٹوینکل لنچ میں گرین یعنی ہری سبزیاں اور اس سے بنی ہوئی چیزوں کو شامل کرتی ہیں وہ اپنے ڈینر میں وہ سبزیاں اور سوپ جیسی چیزیں لیتی ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ لسٹ پریوار کے سبی لوگوں کو دی ہے تاکہ وہ بھی اس ڈائٹ کو فالو کریں انہوں نے بتایا کہ کبھی خبار بچے برگر کھانے کی ضد کرتے ہیں ایسے میں وہ برگر کنووہ ٹکی ڈال کر جو کی ہیلدی ہوتی ہے بنا دیتی ہیں ٹوینکل نے کہایا کہ بچوں کو بازاروں کی بجائے مخانہ پوپکون بنا کر دینا چاہیے ساتھ ہی ٹوینکل آٹے میں ابلے آلو اور سبزیاں مکس کر دیتی ہیں جس سے بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ سبزیاں کھا رہے ہیں وہیں ٹوینکل سپیلٹ کھانے کی سلحہ دیتی کیونکہ اس میں کاربوہائٹریٹ, فائبر, پروٹین, میگنیز, فاسفوریس, زنک, آئیرن کی اچھی خاصی ماترہ ہوتی ہے ساتھ ہی اس میں کیلشیم, سیلینیم اور ویٹیمین وان, ویٹیمین سیکس اور ویٹیمین ای بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ سارا دن خوب پانی پیتی ہیں اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے گنگونا نیمبو پانی پیتی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی پروبلمز کو بھی ہلکے میں لیتی ہیں اور زیادہ پریشان نہیں ہوتی ہیں جس سے کہ وہ مینٹل سٹریس سے دور رہے ہیں ٹوینکل بتاتی ہیں کہ خود کو فریش اور موڈ کو صحیح رکھنے کے لیے وہ کبھی کبار سیتہ پھل, آئیس کریم یا چوکلیٹ چپس کوکیز بھی کھا لیتی ہیں یہ سہت کے لیے فائدے مند بھی ہے اور اس میں موڈ بھی فریش ہو جاتا ہے اگر ٹوینکل کے ورک آؤٹ کی بات کریں تو انہیں رائٹر ہونے کے کارنگ گھنٹوں تک بیٹھنا پڑتا ہے لیکن وہ بیچ بیچ میں اٹھ کا سٹریچنگ ویڈا کرتی ہیں جس سے گردن اور پیٹ میں درد نہ ہو ان کا کہنا ہے کہ وہ جم میں بور ہو جاتی ہے ایسے میں صرف ووک یا یوگ کرنا ہی انہیں پسند ہے ٹوینکل کا کہنا ہے کہ پریوار اور کام کے علاوہ دو اور چیزیں ان کو بہت زنون جن کا ہے وہ ہیں یوگ اور لکھنا سوست رہنے کے لئے ٹوینکل خود ہی نہیں بلکہ پورے پریوار کو بھی میڈیٹیشن کرواتی ہیں کیونکہ میڈیٹیشن سے شاری رکھی نہیں بلکہ مانسک بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں تو بھئی یہ ہے ٹوینکل کھننا کا ڈائٹ پلین اور فٹ رہنے کا راز جس سے آپ فولو کر سکتے ہیں ساتھ اگر آپ کسی انہ سٹار کا ڈائٹ پلین جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں